اے بندے نماز پڑھ کے اس سے پہلے تیری نماز پڑھ ہی جائے حدیث پاک میں آتا ہے کہ بے نمازی بھوکا مرے گا پیاسا مرے گا زلیل ہو کر مرے گا اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بے نمازی کو قبر میں دفن کیا جاتا ہے تو اس کی قبر میں جہنم کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے اس کی قبر میں ایک آستہہ مسلط کیا جاتا ہے جس کا نام بھی حضور نے ارشاد فرمایا فرمایا کہ اس کا نام اششجاع الاکرہ ہوگا اس کی آنکھیں آگ کی ہوں گی آواز میں بجلی کے جیسی کڑک ہوگی وہ انسان کو جھڑک کر اٹھائے گا کہے گا کہ مجھے میرے اور تیرے رب نے تجھ پر آزاب دینے کے لیے مسلط کیا ہے اے بندے تُو فجر کی نماز نہیں پڑھتا تھا مجھے حکم ہے کہ میں تجھے فجر سے لے کر زہر تک مارتا رہوں پھر تُو زہر کی نماز بھی نہیں پڑھا کرتا تھا مجھے حکم ہے کہ میں تجھے زہر سے لے کر اثر تک مارتا رہا پھر تو اثر کی نماز بھی نہیں پڑھا کرتا مجھے حکم ہے کہ میں تجھے اثر سے لے کر مغرب تک مارتا رہا اور پھر تو مغرب کی نماز بھی نہیں پڑھا کرتا مجھے حکم ہے کہ میں تجھے مغرب سے لے کر عشان تک مارتا رہا بندے تو عشان کی نماز بھی نہیں پڑھا کرتا مجھے حکم ہے کہ میں تجھے عشان سے لے کر صبح فجر تک مارتا رہا اور حضور نے فرمایا کہ اس کی مار کی ضرب اتنی تیز ہوگی کہ ایک ضرب بندے کو مارے گا بندہ ستر ہاتھ زمین کے نیچے جائے وہ پھر نکالے گا پھر مارے گا پھر نکالے گا پھر مارے گا قیامت تک یہی عمل کرتا رہے گا اور حضور نے فرمایا کہ معاملہ یہاں ہی ختم نہیں ہوا جب بے نمازی قیامت کے دن اپنی قبر سے نکلے گا اس کے ماتھے پہ تین ستریں لکھی ہوگی کہ یہ بندہ اللہ پاک کے کہر و قضب کا مستحق ہے اس کا حساب سختی سے لیا جائے یہ دنیا میں اللہ کے حقوق ضائع کیا کرتا تھا آج یہ اللہ پاک کی رحمت سے مایوس ہو جائے حکم ہوگا فرشتوں کو کہ اس کو اٹھا کے جہنم میں پھینک دیا جائے اللہ پاک قرآن میں ارشاد فرماتا ہے ما صالقا کم فی سکر کہ قیامت کے دن کچھ لوگوں کو گسیڈ کر جہنم میں لے جایا جائے گا تو کچھ جنتی ان سے سوال کریں گے کہ تمہارا جہنم میں جانے کا کونسی چیز سبب بنیں تو وہ کہیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ بے نمازی کی زندگی سے برکت ختم کر دی جاتی ہے چہرے سے صالحیت کی علامت میں ٹا دی جاتی ہے اس کی کوئی بھی دعا آسمان تک نہیں پہنچتی اسے کسی بھی امنی اخیر پر ثواب نہیں دیا جاتا اور نیک لوگوں کے دعاوں میں اس کے لیے کوئی حصہ نہیں ہوتا اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اچھی بات شیئر کرنا صدقہ جاریہ ہے